ویلکم بیک ناظرین اور اب چلتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف دلچسپور جی اچھا جی پہلی انٹرسٹنگ خبر زبیر میں ناظرین سے شیئر کروں گی شاید آپ کو بھی آئیڈیا نہ ہو ایک تو آپ کو بتا ہے کہ ہیومن مینگ یعنی انسان وہ مخلوق ہیں جن میں خودکشی پائی جاتی ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں ڈس ہارٹ ہو کے ڈپریشن میں آ کے آپ بھی سوچ رہوں گے کہ پروگرام تو سیگمنٹ دلچسپو عجیب ہے کہ تائرہ نے خودکشی کے بات نہیں شروع کر لیتے ہیں تو اچھا میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ انسانوں کے علاوہ پرندہ بھی ایک ایسا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے آپ نے کبھی سنیا ہے ایسا یہ کہاں سے خبریں لاتی ہیں تائرہ یہ خبریں میں نکال دھون کے لاتی ہوں میں آپ نے شو کے لیے اپنے سیگمنٹ کے لیے تو پھر جی ہم بات کریں گے جی کرنے جا رہے ہیں پینگوئن کے بارے میں کہ جس کے بارے میں یہ بقاعدہ اس کو سٹڈی کیا پڑا تو پتہ چلا کہ پینگوئن انسانوں کے بعد وہ جاندار چیز ہے جو اپنے کہیں نہ کہیں جسے سوسائٹی سے یا اپنے جھنڈ سے جب وہ مایوس ہو جاتا ہے کوئی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اس کا دل بھی ٹوٹتا ہوگا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اچھا وہ کس طرح سے سپرٹ ہوتا ہے انسان تو خودکشی کر لیتے ہیں کمیٹ کر لیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جھنڈ سے سپرٹ ہو جاتا ہے اچھا جھنڈ سے سپرٹ ہو جاتا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جھنڈ کی فارم میں رہتے ہیں ملزل کے رہتے ہیں تو یہ اپنے جھنڈ سے سپرٹ ہو جاتا ہے کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے یا پھر کہیں نہ کسی پہاڑی کے اوپر سے کوچ جاتا ہے اور یہ سوسائٹی ریٹیمٹ کر لیتا ہے جان کی بازی ہار لیتا ہے مطلب یہ بھی سوسائے ریٹمٹ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل اور یہ پکچر جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے دیکھا تو یہ پکچر جیتی ہے یہ اوشین میکزین میں بہترین تصویر تصویر کا ایوارڈ دو پنگوین ایک ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتا رہے ہیں یہ ساتھ میں رہتے ہیں اور یہ اکثر کسی پہاڑی پر بیٹھ کے نظارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پکچر بڑی وائرل ہوئی اور اس نے بیسٹ پکچر کا ایوارڈ بھی جیتا اوشین میکزین میں اس کی پکچر لگی ہے پڑی خوبصورت پکچر ہے جس میں دو پنگوین اس طرح سے ایک دوسرے کو سہارا جیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے اس کو سٹڈی کیا کہ کیا ہے ان کی سہارا دینا اور غمگین ہونا تو پھر اس کی دیتیل جب میں نے پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ جب یہ مایوس ہوتے ہیں تو یہ بھی سوسائیڈ کمٹ کر لے چاہے ہیں کہ انسانوں کے بعد کوئی ایسے ایموشنز اعلی چیز اوپر والے نے تخلیق کی ہوئی ہے کہ یہ سوسائیڈ تک اٹمٹ کر لیتے ہیں اور میرا خیال سے پھر یہ مہینوں مہینوں تک بھوکے بھی رہ سکتے ہوں گے اس دپریشن کے فیس میں اس طرح کی بھی کوئی چیز اور اس طرح کی بھی علامتیں اور جس پکچر کا میں ذکر کریں اس میں کیمرا میں نے بھی پکچر لی تو اس نے بتایا کہ دو پنگوین اس طرح سے بیٹ کے شہر کی رونکے دیکھتے ہیں اور دوسرے کو سہارا دیتے ہیں تو بڑا مجھے ایک تچی سا فیلس لگا میں نے کہا ان کے اندر بھی ایموشنز ہوتے ہیں تو اللہ کی مخلوق اللہ نے اتنے چیزیں بنائی ہیں ان کے بھی اندر فیلنگز ہیں اکثر ایسا ہم کرتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ کسی بھی پرندے کسی بھی جانور پر کوئی تشدد کر دیں بچے بھی اکثر کام کر رہے ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ان کے کوئی ایموشنز نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے ہر جاندار شئے کا کوئی ایموشنز ضرور ہوتے ہیں تو یہ آپ حرکتیں نہ ایسی کیا کر ایک سر بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بلی کے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حرکت اگر آپ نے آس پاس ہوتے دیکھیں اس بچے کو ضرور رکھیں آپ کے پاس کیا انٹرسٹنگ خبر ہے میرے پاس انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ جس طرح آپ خبر کھوچ کے لائیں ہیں میں بھی یہ خبر کھوچ کے لائیں ہوں بچپن میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی انسان یا کسی بچے نے غلطی سے سکہ کھا لیا ہوں ہاں کہیں نہ کہیں بچے ایک ادھر میں نے یہ نیوز بھی دیکھی تھی کہ ایک چھوٹے سے بچے نے سکہ کھا لیا تھا سکہ جو ہے وہ نگل لیا تھا کہ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ ایک ایسا کبھی کوئی جانور آئے گا اس دنیا کے اندر ایک رپٹائل آئے گا دنیا کے اندر جس کے پیٹ کے اندر سے بے شمار سکے ملیں گے نہیں یہ لالچی تھا یہ بہت اس میں پیٹ میں سارے سکے سمو لیے یہ خبر کچھ ایسی ہی دلچسپو عجیب ہے کہ امریکہ کے چڑیا گھر میں مگرمچ کے پیٹ کے اندر سے ستر سکے برامد ہوئے اچھا بیسے بڑی انفورچنیٹ بات ہے انفورچنیٹ بات ہے کہ وہاں پہ شاید لوگ آتے ہوں گے لوگ آتے اس آ کر اپنجرے میں کھانا وغیرہ ڈالنے کے بجائے سکے وغیرہ پھیکتی ہوں گے تو وہ مگرمچ سارے سکے اپنے اندر اس نے سمو لیے یہ وہ سکے کھا لیے اور یہ جو بات جو رونما ہوئی یہ بات جب نکلی تو پتہ ایسے چلا کہ روٹین چیک اپ کے لیے وہاں پہ جو ویٹرنٹی کی ڈاکٹرز آتے ہیں وہ اس کا روٹین چیک اپ کر رہے تھے اور چیک اپ کے دوران یہ پتہ لگا کہ اس نے ستر سکے جو ہیں وہ کھائے میں ہیں وہ اس کے پیٹ میں موجود تھے اور یہ چھتیس سال اس مگرمچ کی جو ہے وہ عمر بتائی جاتی ہے تو یہ ایک دلچسپ و عجیب خبر لگی کہ مگرمچ کے پیٹ سے ستر سکے بھرامد ہوئے ہیں اور یہ بچ گیا بچ گیا بزندہ ہے ڈاکٹرز اس کی ایک نارمل جس طرح سے روٹین چیک اپ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے آئے جانوروں کا ہو رہا تھا اس کا بھی چیک اپ ہوا یہاں پہ آپ کو ضرور کیئر کرنی چاہیے اپنے بچوں کی اکثر چڑیا گھر میں جو کہ بچے جاتے ہیں تو والدین میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسی شرارتیں بچے کر دیتے ہیں کوئی ایسی چیز پھینک دیتے ہیں پنجرے میں تو بچوں کو ضرور روکا کریں کیونکہ اس طرح سے کسی جانور کی جان بھی جا سکتی ہے جانور کی جان بھی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ تو چلیں جانور ہے اس کی بھی جان کی ایک ویلیو ہے لیکن اس سے زیادہ انسان کی جان کی ویلیو ہے بچے کی جان کی ویلیو ہے تو بچہ اگر سکہ پھیکنے کے لیے اس پنجرے کے کہیں قریب جا رہا ہے تو اس پہ توجہ رکھیں اس پہ نظر ڈالیں کہ کہیں نہ کہیں جو تو جانور ہے وہ سینسلس ہے اور وہ حملہ کر سکتا ہے اٹیک کر سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے تو یہ ہماری دو دلچسپ و عجیب خبریں تھیں جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اب طائرہ ہمارے ناظرین و حاضرین نے کیا کرنا ہے ہمارے پیجز کو لائک کرنا ہے آپ نے ہمیں لائک کرنا ہے یہ ذرا بتا دیں ڈیلی بیسیز پر جو ہم بتاتے ہیں ہاں جی لائک کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا آپ نے ہمیں نہیں بھولنا آپ نے ہمیں ٹوٹر اکاؤنٹ پر فالو کرنا ہے پی اے سیف سیٹیز ہمارا آفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس کے لئے ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز لائک کریں فالو کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کیا دیکھنا چاہتے ہیں بتائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کی باتوں سے ہم سیکھتے ہیں لرننگ تو انسان میں خیال ہے زندگی کی آخری فیس تک بھی کچھ نے کچھ سیکھ رہا ہوں اپنا بہت سا خیال دکھئے گا کب کسی نئے سیکھمنٹ کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نکے باہر